مرنان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی تعلیم محفل میں تمام ناظرین کا استقبال ہے ناظرین یہ بات کہی جاتی ہے اور سچی ہے کہ ordinary men wait for the future to happen but extraordinary men make the future happen یعنی عام لوگ مستقبل کا انتظار کرتے ہیں لیکن خاص لوگ مستقبل کو ایک رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک مستقبل کو رخ دینے کی بات ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چینی کہوت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ if you want to plan for a year then grow rice but if you want to plan for 10 years then grow trees but if you want to plan for 100 years then teach children اگر آپ ایک سال کی منصوبندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاول یا کسی اور اناج کی فصل لگائیے لیکن اگر آپ دس سالوں کے لیے منصوبندی کرنا چاہتے ہیں تب درخت لگائیے اور اگر آپ کی منصوبندی ایک صدی کے لیے ہے سو سالوں کے لیے ہے تب آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے کیا پیاری بات کہی گئی ہے اور اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مستقبل کو سوارنے کا عظیم و شان کارنامہ ہم صرف اور صرف نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہی انجام دے سکتے ہیں اس لیے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سمر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے آئیے نئی نسل کی تیاری میں ہمارا کردار اس موضوع پر ہم بات چیت کرتے ہیں ہمارے شریک محفل ہیں طلبہ، اساتذہ اور سرپرستوں کے نمائندے یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ پیشکشی کے بعد ان تمام نمائندوں کو یہ سہلت حاصل رہے گی کہ وہ اپنے سوالات پیش کر سکیں ناظرین جب بارش برستی ہے تو اس کی بندیں اتنی پاک، صاف، شفاف ہوتی ہے کہ اگر ماحول کی آلودگی نہ ہو اور آپ کا ہاتھ دھلا ہوا ہو آپ اپنے ہاتھ میں جمع کر کے اس پانی کی بندوں کو پی سکتے ہیں لیکن وہی پانی اگر گندی نالی میں گر جائے تو کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی اپنا پاؤں بھی اس پانی سے دھونا پسند کرے گا یقین طور پر کوئی بھی شخص، کوئی بھی صاحب سمجھ اس گندے پانی سے اپنے پاؤں دھونا بھی پسند نہیں کرے گا اب دیکھئے وہی پانی کی بند ہے اگر طوے پہ گر جائے اور طوے اگر گرم ہو تو اپنا وجود کھو بیٹھے پانی کی وہی بند ہے اگر قون کے پتوں پر گر جائے تو چمک اٹھے دمک اٹھے پانی کی اسی بند کو اگر سیپ استقبال کر لے تو وہی بند ایک موتی اور ایک گوھر میں تبدیل ہو جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پانی کو وہ سیپ مل پاتی ہے کیا بچوں کو جو بہت سارے ٹیلنٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ ماحول مل پاتا ہے کہ جس میں وہ موتی کی طرح سے چمک اٹھے دمک اٹھے ان کی شخصیت سور سکے وہ ذہین اور فتین بن سکے جہاں تک موضوع کا تعلق ہے نئی نسل کی تیاری میں ہمارا کردار آپ دیکھئے کہ بچے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور بلکہ سچ کہی جاتی ہے کہ اینی بڈی کن کاؤنٹ دہ نمبر آف سیٹس پریزنٹ ان ایپل یعنی ایک سیب میں کتنے بیج ہے کوئی بھی گن سکتا ہے اگر نہ معلوم ہو تو آپ نے چھوڑی لی چاکو لیا اس کو کٹا اور کٹ کر دیکھ کر بتا دیا کہ ہاں اس میں چار بیج ہے لیکن ان میں سے ایک بیج میں اٹھاؤں اور آپ سے سوال کروں کہ بتائیے اس ایک بیج میں کتنے سیب ہیں ظاہر ہے کہ اس کا اندعویٰ قائم کرنا اس کو آنکھنا بہت مشکل اور بہت ہی چیلنجنگ کام ہے بلکل اسی طریقے سے یہ کہہ دنا ایک والد کے لیے والدہ کے لیے بہت آسان ہے کہ ہمارے گھر تین بچے ہیں چار بچے ہیں ایک ٹیچر بھی بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میں ساٹھ طلبہ کو پڑھاتا ہوں ستر طلبہ کو پڑھاتا ہوں لیکن ان ساٹھ ستر طلبہ میں سے کون مستقبل کا اے پی جی عبدالکلام ہے ان میں سے کون مستقبل کا علم اقبال ہے کون لڑکی ہے جو آگے چل کر بیگم حضرت محل کے جیسے کارنامے انجام دے گی کون لڑکا ہے جو کھیل کے میدان میں بے شمار کارنامے انجام دیتے ہوئے اپنے ملک اور اپنے ملت کا نام روشن کرے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر اس کے ٹیلنٹس کا صحیح طور پر اس کا ادراک کر لیا جائے اس کو پیچھان لیا جائے تو اس کو رخ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ماہر شخصیات الفریڈ ایڈلر جو بنیادی طور پر ایک سیکالوجسٹ ہے ماہر نفسیات ہے اس نے کئی شخصیات کا متعلق کیا مشاہدہ کیا اور ہزار ہا شخصیات کے متعلق اور مشاہدے کے بعد جو نتیجہ قص کیا بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنے اس نتیجے کو بیان کیا وہ کہتا ہے کہ یعنی انسانوں کی سب سے زیادہ حیرتناک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک نہیں کو ایک ہاں میں بدلنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں ایک ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیرتناک خصوصیات یہ ذہانت یہ فتانت یہ ایکسٹرارڈنری ٹیلنٹ کیا کسی خاص گروہ کسی خاص قوم اور کسی خاص ملک کے باشندوں کا ہی عطیہ ہے یا پھر تمام لوگوں کو یہ خصوصیات ملتی ہیں یہ ٹیلنٹس ملتے ہیں آپ دیکھئے جہاں تک بچے کا تعلق ہے بچے کے بارے میں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو کتنی پیاری باتیں ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بچے اللہ کی عظیم نعمت ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری تمناوں اور آردوں کا محور اور مرکز ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کھلتا ہوا پول چمکتا ہوا تارہ اور نکھرتا ہوا چودوی کا چاند ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا سرور اور مستقبل کی کرن ہیں خوشیوں کا گہوارہ غموں کا مدعوہ اور اندھیروں کا اجالہ ہیں زندگی کا محاصل خوشبقتی کا نشان اور سرفرازی کی علامت کہتے ہیں ہم بچوں کو بچوں کے بارے میں ہی ہم کہتے ہیں کہ بے قراری میں قرار بے چینی میں چین پریشانی میں سکون اور رنج و علم میں شادمانی ہیں ماباپ کی زندگی بھائی بہنوں کا پیار گھر کی رونق محلے کی زینت اور بستی کی شان کہتے ہیں بچوں کو یہ بچے ہی ہوتے ہیں جو پھولوں کی قشبو باغوں کی ہریالی چشموں کی روانی آسمانوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی ہیں یہ معصومیت کا پیکر بے گناہی کا نمونہ سادگی کا مجسمہ ہیں بچے کے آرام کے لیے ہم تھکتے ہیں اس کی نین کے لیے ہم جھکتے ہیں اور اس کی تندروستی کے لیے ہم اکثر اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں بچوں کے بارے میں نبیوں اور بزرگوں نے تمناعیں کی دعائیں کی بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بچوں کو جنت کے پھول کہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان جنت کے پھولوں کا ویسا استقبال کر رہے ہیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے اسٹیفن کارلوین ایک مشہور محقق ایک ریسرچر یہ کہتا ہے کہ بچوں کا استقبال ان کے شاہ نشان استقبال اگر کوئی قوم اور کسی ملک کے باشندے کرتے ہیں تو وہ اسرائیل کے باشندے ہیں وہ یہودی قوم ہیں اسٹیفن کارلوین نے تقریباً تین سال اسرائیل میں رہ کر گزارے ہیں وہاں پر مشاہدہ کیا وہاں پر تحقیق کی اور اپنے تحقیقی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آٹھ سال اپنی عمر عزیز کے آٹھ سال لگا دیئے اور جو شاندار نتائج ان کے حاصل کے طور پر انہیں پیش کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے ابھی بچے کی پیدائش کے لیے نو مہاکرسہ باقی ہے لیکن اس گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے سب لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں اور ایک نئے جوش خروش کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس بچے کے استقبال کے لیے جذبہ کیا ہوتا ہے جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر کو مجھے ہم تمام کو گھر کے تمام لوگوں کو ایک نادر موقع ملا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اپنی قوم کو ایک ذہین و فتین ایک جینیس ایک تقلیقی صلاحیتوں کا مالک ایک آلہ زہانت کا مالک بچہ یا بچی دے سکتے ہیں ہمارا کنٹریبیوشن کا موقع آ گیا ہے ہم اس وقت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس احساس کے ساتھ گھر میں خوشی منائی جاتی ہے اور دیکھئے گھر کا جو خوشگوار ماحول ہوتا ہے سارے لوگ مل کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں لڑکی کے والدین بھی لڑکی کی ساز بھی لڑکی کے خسر بھی اس کا شہر بھی سب مل کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کو جو نو مہا کے بعد ایک بچے کی ماں بننے والی ہے اس کے لئے خوشگوار پر امن اور بہت ہی ہستا کھیلتا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ آنے والے بچے پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہو اتنا ہی نہیں بلکہ اب وہ ہونے والی ماں اپنی غزائی حیبٹس میں بھی تبدیلی پیدا کر لیتی ہے اب وہ کھانے سے پہلے بعض آپ تکی سے پھل فروٹس کا انتظام کر لیتی ہے اس کی غزہ میں دودھ بادام مچھلی کھجور وہ تمام اشیاء جو پیدا ہونے والے بچے جس کی پیدائش کے لیے بھی ایک عرصہ باقی ہے اس کی ذہنی ساخت پر اس کی جسمانی ساخت پر اور اس کی نشنمہ پر بہترین اثرات مرتب کرنے والی اشیاء کا انتخاب کیا جاتا ہے اور دیکھئے اتنا ہی نہیں ماحول کو پیسفل بنانے کے لیے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے وہ لڑکی اپنے آپ کو اگر انٹرٹین بھی کر رہی ہے تو بہت ہلکی پھلکی موسیقی سے کر رہی ہے اور ہاں خاص بات بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ لڑکی ریاضی کے سوالات حل کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ زمانہ تعلیمی میں اس کا تعلق آرٹس فیکلٹی سے رہا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کامرس فیکلٹی سے رہا ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے سائنس اور میس کبھی نہ پڑھی ہو لیکن ہاں اسکول کے بعد ان سبزے کو چھوڑ دینے کے باوجود اب دوبارہ وہ میتہمیٹس کے سوالات حل کر رہی ہے اور کیسے حل کر رہی ہے باوزے بلند کر رہی ہے کیوں کیونکہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہونے والی ماں جو کام بھی جو باتچیت بھی باوزے بلند کرے گی اس کے اثرات بھی پیدا ہونے والے بچے پر مرتب ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ سوالات حل کرنے کی اس جد و جہد میں اس مشج میں نہ صرفی کہ وہ خوش شامل ہے بلکہ اس کا شہر اس کا تعاون کر رہا ہے اور اگر آپ محول کو غور سے دیکھیں کبھی شہر بہار ہے اور اگر خسر کو موقع ہے تو وہ مدد کر رہے ہیں ساس کو موقع حاصل ہوا تو وہ مدد کر رہی ہے لڑکی کے والدین مدد کر رہے ہیں کیوں یہ ریاضی کے سوالات حل کرنے کا خیال کیسے پیدا ہو گیا اس لیے کہ ہم اور آپ اچھی طریقے جانتے ہیں یہ ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کا مطلب problem solving ability پیدا کرنا ہے اس کو develop کرنا ہے ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کا مطلب creativity اور تقلیقیت اور اقترائیت پیدا کرنا ہے اور ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کا مطلب آنے والے بچے کو جو مستقبل میں پیدا ہوگا اس کو زیادہ ذہین زیادہ فتین اور جینئس بنانا ہے آپ دیکھئے کہ اس خوشگوار ماحول میں ایک بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اور جب بچہ پیدا ہوا تو پیدائش سے پہلے سے جو مشن شروع ہو چکا تھا اب وہ بام عروج پر پہنچتا ہے سب مل کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں دادا بھی دادی بھی نانا بھی نانی بھی ماں باپ سب مل کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ گھر ہی سے تین زبانیں سیکھ کر اسکول پہنچے جی ہاں عبرانی زبان جو ان کی مادری زبان ہے عربی زبان جو اسرائیل کے اطراف جتنے ممالک ہیں اور ممالک وہاں بولی جاتی ہے اور جو اس علاقے کی بزنس لینگویج بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویج انگلیش جی ہاں تاکہ اسرائیل کا بچہ بڑا ہو کر جہاں پر بھی جائے تو اپنی بات بہت افیکٹیولی کمیونیکیٹ کر سکے اپنے محفظ ضمیر کا اظہار موسن انداز میں وہ کر سکے اور پھر بچوں کے کھیل بھی دیکھئے ان بچوں کے لیے تیر اندازی شوٹنگ اور دوڑ کے مقابلے یہ معمول کے کھیل ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی قوت متقیلہ اور قوت فیصلے کو پروان چھڑھائیں آپ دیکھئے تھوڑا سا آپ انتظار کر کے دیکھیں کہ مہمان نواز قوم اسرائیلی قوم انتہائی مہمان نواز قوم اپنے مہمانوں کے آگے بھی جانے والی قوم لیکن یہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے گھر میں ایک مہمان تشریف لاتے ہیں وہ سگریٹ کا ایک کش لینا چاہتے ہیں لیکن چاہے بچے کی پیدائش ابھی نووی ہو یا بچہ پیدا ہو چکا ہو دونوں صورتوں میں میزبان بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے مہمان سے درخواست کرے گا کہ جناب یہاں آپ سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے پلیز ذرا باہر جا کر سگریٹ نوشی کریں کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ بیڑی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے دھویں میں شامل نیکوٹین کا جز ہے وہ بچے کی ذہنی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے اس کے جینس کو اس کے ڈینے کو متاثر کر سکتا ہے تو یہ کیفت نہ پیدا ہو اس کے لیے مہمان سے درخواست کی جا رہی ہے احترام کے ساتھ نرمی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ لیکن درخواست کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ آپ باہر جا کر سگریٹ نوشی کریں اور بچے کی غزائیت پر بھی بھرپور دھیان دیا جاتا ہے بادام اکھروٹ کارڈ لیور آئل اور اس طرح کی وہ تمام تیزیں جو بچے کو جسمانی طور پر بھی صحت مند بنائیں اور ذہنی طور پر بھی اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل بنا دیں اور نساب تعلیم بھی کیسا آٹھ دس سال کی عمر میں اسرائیل میں بچوں کو جو سبجکس پڑھائی جاتے ہیں وہ کنسپچول میتیمیٹکس نہیں ہمارے اداروں میں ساری دنیا کے تعلیم اداروں میں بچے ابھی آٹھ دس سال کی عمر میں کنسپچول میتیمیٹکس ہی پڑھتے ہیں ٹو پلس ٹو فور فور پلس فور ایس ایٹ لیکن اسرائیل میں یہی بچے اس عمر میں بزنس میتیمیٹکس کے سوارات حل کرتے ہیں اور سٹیفن کارلیون کہتے ہیں کہ اس طرح کے نساب کی وجہ سے اور نساب کو جس انداز میں دلچسپ انداز میں اور موثر انداز میں اسرائیلی اسکولوں میں پیش کر جاتا ہے اس کی وجہ سے اور جیسے کہا جاتا ہے کہ آرڈنری ٹیچر ٹرائز ٹو کور دس سلیبس بٹ ایکسٹر آرڈنری ٹیچر ٹرائز ٹو انکور دس سلیبس تو سلیبس کو انکور کرنے کی جو کوشش جاری ہوتی ہے سائنس پر اور میٹمیٹکس پر زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ذہنی طور پر اسرائیل کے بچے امریکہ کے بچوں سے کیلی فوریا میں پڑھنے والے بچوں سے ذہنی سطح پر ذہنی لحاظ سے چھ سال آگے ہوتے ہیں آپ تصور کیجئے چھ سال کا عرصہ چھ سال آگے ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ترقی کی راہ میں کتنے آگے بڑھ گئے پھر بچے کی اسی تیاری کے ساتھ بچہ پہنچتا ہے آلہ تعلیم کے مدارج میں اور آلہ تعلیم میں بزنس اور اس کے جزیات کی شمولیت پروجیکٹ اور وہ بھی تقلیقی اور انویٹیو قسم کے پروجیکٹ نئے قسم کے پروجیکٹ ناویل قسم کے پروجیکٹ اور آئیڈیا کو جہاں اگر آئیڈیا کریئیٹیو ہو آئیڈیا ناویل ہو بالکل نیا ہو تو اس کو خوب خوب اہمیت دی جاتی ہے اور جب وہ گریجویٹ نوجوان اگر وہ معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہے غریب بھی ہے اگر وہ اپنے اس آئیڈیا کو لے کر ان کے امدادی سنٹر پر پہنچتا ہے ہیلپ سنٹر پہ پہنچتا ہے جو نیویورک میں قائم کیا گیا ہے تو اس کے اس آئیڈیا کی بدلت اگر اس آئیڈیا میں جان ہے تو اس کو دس ہزار امریکی ڈالر تک بلا سودی قرض حاصل ہو سکتا ہے اس کو اس بات کیلئے آمادہ کیا جاتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ وہ ملازمت کی تلاش نہ کرے وہ اپنا بزنس کرے وہ سیلف ڈیپنڈنٹ مرنے کی کوشش کرے وہ روزگار کی تلاش میں مارا مارا نہ پھرے بلکہ ہو سکے تو ایسا کاروبار شروع کرے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کئی لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکے آپ دیکھئے فیشن ڈیزائننگ کا معاملہ ہو میڈیسنز کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور چیز مارکٹ میں اپنے انویٹیو آئیڈیاز کی وجہ سے اپنے تقلیقی ذہن کی وجہ سے اور اپنی جدد پسندی کی وجہ سے اسرائیل کی لوگوں نے اپنی ایک چھاپ چھوڑ دی ہے آپ دیکھئے کہ یہ جذبہ ہے اس جذبے کے ساتھ نئی نسل کی پرورش کی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے پر ایک فریضہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم ایک مسئلے کے طور پر لیں ہم کہتے ہیں آبادی کا دھماکہ پاپولیشن ایکسپلوشن یعنی ہم نے آنے والے بچوں کو ایک مسئلہ سمجھ لیا ہے ساری دنیا میں آبادی کے دھماکے کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے لیکن اسرائیل ایک ایسا واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو مسئلہ نہ سمجھتے ہوئے ایک وسیلہ سمجھتا ہے ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھتا ہے ایک ایسی نعمت سمجھتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک کی اور اپنے سماج کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں جہاں تک اس آئیڈیے کا سوال ہے اس خیال کا سوال ہے یہ تعلیمات تو ہماری اپنی تعلیمات بھی ہیں ہمارے پاس بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مطلب اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش پر خوشی نہیں منا جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ تقریبات کا احتمام نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں ہے کہ تحفے تحاف نہیں دی جاتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بچے کی پروریش اس کے لباس اور اس کے غزہ کا انتظام نہیں کیا آتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن سب روٹین ہیں ایک اسکول کا انتقاب مختلف قسم کے کورسز کا انتقاب کتابوں کی فراہمی یونی فارم اور یہ تمام چیزوں کی ایک طرح سے اگر دیکھا ہے جو رسمن تک میلا جی ہاں صرف رسمن تک میلا لیکن اس کے ذریعے سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے اس نسلوں کہاں تک لے جانا ہے سب لوگ اگر میڈیسن اور انجنئر کی طرف دوڑ رہے ہیں تو میں بھی یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا بچہ بھی ڈاکٹر بن جائے میرا بچہ بھی انجنئر بن جائے یہ بہت ہی رسمی قسم کی روایتی قسم کی سوچ ہے اسرائیل کے لوگوں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے ایک مثال پیش کی ہے کہ نئی نسل کا استقبال کیسا کیا جائے نئی نسل کی تیاری کیسے کی جائے تاکہ پھر سماج کو بہترین انسان مل سکے آپ دیکھئے کہ یہ ایک مثال ہے یہ ایک نمونہ ہے صرف ان کے اپنے لیے محدود رہنے کے لیے نہیں ہے اور ہمارے یہاں تو یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حکمت مومن کی متائے گمشدہ ہے کھوئی دولت ہے جہاں سے حاصل ہو سکے ہم کو حاصل کر لینا چاہیے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ تمام لوگ مل کر سرپرست اساتذہ اسکوس گھر کا ماحول سماج حکومت انتظامیہ سب مل کر نئی نسل کے استقبال کے لیے کمر کسلیں ایسی تیاری کریں کہ یہ نسل جو ہے ایک طرح سے دنیا انسانیت کے لیے نمت غیر متلقبہ ثابت ہو جائے ایسے لوگ ہم تیار کریں کہ جو انسانیت کے لیے انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں آپ دیکھئے کہ ذات رنگ نسل مذہب زبان اور علاقے کے اختلافات میں ہم ایسے کھو گئے ہیں کہ ہم نے اس اہم مشن کو پس پش ڈال دیا ہے وقت ہے کہ ہم اس پر غور کریں ہم سب لوگ مل کر جھٹ کر ان تمام اختلافات کو بالا اطاق رکھ کر ہم نئی نسل کی تیاری کے لیے اپنی کمر کس لیں بہترین انداز میں ان کا استقبال کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کر تمام لوگ مل کر کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی سب لوگ مل کر ایک ایسی نسل کی تعمیر کریں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف رائے نہ رکھتے ہوں جو مل دل کر سماج کی تعمیر کے لیے مل کی تعمیر کے لیے اور دنیا انسانیت کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا حوصلہ اور عظم کر لیں اگر ہم نے یہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مشن ہے جس کے ذریعے سے یہ جوزوی اختلافات یہ فروعی اختلافات خود بخود دور ہو جائیں گے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کو آپ نے سماعت کیا اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر ہو تو آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں میں آپ کے سوالات کا استقبال کرتا ہوں جی جنب آپ نے اسرائیل کے ایک بچے کے آمد کی مشال اس طرح سے آپ نے دیا ہے اس کے دادا دادی نانا اور اس کے جتنی بھی رشتہ داری ہے وہ سب کو انکلوٹ کیا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے اسرائیل میں جوائنٹ فیملی کا رواج ہے دیکھیں بات جوائنٹ فیملی کی یا نیوکلئر فیملی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کو جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کو لے کر سب کے پاس ایک جو شکروش ہے کہاں رہتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں کہاں الگ رہتے ہیں یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہے اہمیت کی بات یہ ہے کہ سب میں ایک جو شکروش ہے ایک پیشن ہے ایک جذبہ ہے کہ بچے کا اچھی طریق سے استقبال کیا جائے اس کو آگے بڑھایا جائے آپ نے جو تصور پیش کیا اس کو عملی طور پر یقینی بنانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے چاروں طرف جو محول ہے وہ بھی واسنی ہے ہماری زندگی خود روز مرہا کہ اتنی دور بھاگوالی ہے اس طرح جس خیالی بات تھے جو تھی آپ کی بہت اچھی تھی اس کو جو مطلب واقعی عملی زندگی میں لاکہ اس طرح کسی بچے کا استقبال کرنا یہ ساری چیزیں کیسے ممکن کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان چاہے گا کہ ہم واقعی ایسے تخلیقی بچے دیں اس نیشن کو مجھے اس بات کا اطراف ہے لیکن میں صرف ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ زندہ سے پرے نقش چمن جوش بہار دیکھ زندہ سے پرے نقش چمن جوش بہار رقص کرنا ہو تو پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ اگر وہ مشن بہت اہم ہے نئی نسل کی تیاری کو آپ فوقیت دیتی ہیں تو پھر آپ اپنے مسائل میں علچ کے مت رہ جائیے مسائل کو اپنی جگہ پر رکھئے لیکن اس موقع کو ایک عظیم موقع سمجھئے کہ نئی نسل کی تعلیم کا اس کی تربیت کا آپ کو موقع ملا ہے اللہ تعالی نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی اگر آپ نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں تعاون نہ ملے لیکن آپ کے اخلاص کو دیکھ کر آپ کے جذبے کو دیکھ کر آپ کی محنتوں کو دیکھ کر پھر رفتر رفتر لوگ ساتھ آنے لگیں گے اور جیسے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور جس طرف بھی چل پڑے ہم اب لا پائین شوخ خار سے گل اور گل سے گلستان بنتا گیا تو پھر بچوں کی ترقی کے لیے ہمیں کیسے سٹیپس اٹھانے چاہیے تاکہ اس کی ترقی اور نشو نما بہتر دریقے سے ہو سکے وہ تخلیقی بن سکے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو گھر کا ماحول خوشگوار دانے کی ضرورت ہے پھر اسکول اور گھر کے درمیان جو رہپو ہے اسی سے بات نکلتی ہے اساتذہ جو کچھ اسکولز میں کرواتے ہیں اور سرپلس جس انداز میں تربیت کرتے ہیں دونوں کے درمیان اگر مہانگی پیدا ہو تو بچے کی شخصیت جو ہے ایک انٹیگریٹڈ پرسنیلٹی کے طور پر اوفرے گی اس کے اندر کوئی تضاد کوئی دوئی نہیں رہے گی ایک قسم کی جو ہے اس کی شخصیت بہت مضبوط بہت توانا خود اعتمادی کے ساتھ ایک شخصیت پر وان چڑھے گی ایسی شخصیت پر وان چڑھے گی جو عالی ذہانت اور فتانت کی مالک ہوگی آج کا دور نیوکلر فیملی کا زیادہ دور ہے ہر جوانٹ فیملی ٹوٹ رہی ہے اور جس انداز میں آپ نے بیان کیا کہ بچے کی نشنومہ میں منصوبہ بندی ہونا بہت ضروری ہے اسرائیل کا آپ نے یہ ایک ایسامپل دیا آج نیوکلر فیملی میں دونوں ہسپنڈ وائپ دونوں جوب ہولڈر ہو رہے ہیں بچے گھر میں ان کی صحیح سے نشنومہ نہیں ہو رہی ہے ان پرنٹس کے لیے کیا ایسا کوئی کلو یا کوئی ایسا آپ کے پاس نظریہ ہے جس سے کہ بچے جو سیکریفائز کر رہے ہیں اپنے اس نشنومہ کے اس کے بارے میں تواصل ہے آپ نے بلکل صحیح نشاندہی کی کہ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ والد بھی اور والدہ بھی باہر جوب کے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین وقت نہیں نکال باتے ہیں میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ دونوں مل کر کمانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اگر آپ سوال کر کے دیکھیں تو دونوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے عالی تعلیم کے لیے عالی تعلیم کے لیے آپ کے پاس کتابیں ہیں آپ کے پاس فیس ہے آپ کے پاس یونی فارم ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن اس سب کچھ سے پہلے آپ کا قیمتی وقت اس بچے کو چاہیے جو لوگ نفسیہ سے واقف ہیں آپ میں سے چند ٹیچرز بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں اچھے تریخے سے کہ بچہ بچپن میں سب سے زیادہ جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے جو چیز اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے چاہتا ہے وہ محبت ہے وہ مشفقانہ رویہ ہے وہ لانو پیار ہے اگر اس کو یہ چیز نہیں ملتی اور باقی ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس کی شخصیت ویسے نہیں اوبر پائیں گی جیسا کہ اوبرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے آج آپ لوگوں کے سوالات سے اور جو گفتگو اور جو نکاس سامنے آئے ان تمام نکاس سے میں سمجھتا ہوں کہ باسانی ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اور دنیا کے تمام ممالک میں بھی ایک بہت اچھا نظب لین جو ہم تمام کو جوڑ سکتا ہے ہمارے اندر اتحاد پیدا کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہتر مستقبل کے لیے درخشہ مستقبل کے لیے اپنے آپ کو سارے اقتلافات سے پاک کرتے ہوئے ایک جوٹ ہو کر نئی نسل کی بہترین تیاری کے لیے کمر بستہ کر لیں اور پھر دنیا انسانیت کو ہم ایک بہترین نسل دینے کے موقف میں آ سکیں گے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی